اسامہ بن لادن نے میاں نواز شریف کو سرمایہ مہیا کیا تھا آپ کی پارٹی کے خلاف اور آپ کو اقتدار سے اتارنے کے لئے جو 1989 کی بات ہے کہ اسامہ بن لادن نے دس ملین ڈالرز بھیجا تھا ایک فوجی جنرل کو اور اس فوجی جنرل نے اسامہ بن لادن کو نواز شریف سے ملایا اور کہا کہ یہ ہماری مدد کر رہا ہے اور یہ بھی میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ اسامہ بن لادن 1989 میں فیبری 1989 میں سعودی عربیا واپس چلے گیا میں اس کو نہیں جانتی تھی مگر 10 ملین ڈالرز کے حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ وہ واپس چلے گیا تھا سعودی عربیا کیونکہ جہاد ختم ہو چکا تھا پھر اس کو ہمارے فوجی جنرل نے واپس بلایا کہ جہاد اب تک جاری ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ایک مسلمان عورت میں حکومت سنبھالی ہے اور جب تک مسلمان عورت کی حکومت ہوگی تو پھر پاکستان کے اندر اسلام خطرے میں ہوگا اور پھر اس خطرے سے بچانے کے لئے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لئے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ پیسے پھر لیے گئے ہیں کئی میٹنگز ہوئے ہیں میٹنگز ہوئے ہیں پروینشل منسٹرز کے ساتھ اور اس کے بعد یہ نو کانفیدنس موف 1989 کی اسیمبلی میں ہوا جو ڈیفیٹ ہوا مگر ایک فوجی جنرل تھا اس کا نام میں اس وقت نہیں لینے چاہتی ہوں جس نے بن لادن کو واپس بلایا یہ 89 کی بات تھی پھر 1990 میں یہی فوجی طولہ تھا جن کو میں جہادی جنرل کہتی ہوں جنرل نے بن لادن کو کہا کہ تم سعودی عربیہ کے بادشاہ کو کہو کہ وہ امریکی افواج مت لے وہ کہیں کہ جو افغان مہاجرین ہیں وہ آ کر کے سعودی عربیہ کا دفاع کریں گے آپ کو یاد ہو کہ 90 میں قویت کا قبضہ ہوا تھا خطرہ تھا کہ سعودی عربیہ پر بھی صدام عملہ کرے گا تو اس وقت تو پھر اسامہ کا تو جھگرا کنگ کے ساتھ ادھر شروع ہوا پھر وہ واپس جا نہیں سکا اس جھگرے کے وجہ سے اور وہ وقت تھا جب یہ پلاننگ ہوئی 90 اور 93 کے درمیان کہ ہم ابھی امریکہ کے خلاف کام کریں گے اور پہلے اٹیک ورل ٹریڈ سینٹر کے اوپر ہوا اور اس کے بعد پاکستان کو خطرہ تھا کہ پاکستان کو دہشتگرد ملک قرار دیا جائے گا اسلام بیگ ان کی فیور میں بیان دے رہے تھے وہ بھی بیان دے رہے تھے وہ بھی صدامت پھر وہ بھی صدامت پھر تھے وہ ورل ٹریڈ سینٹر کا الگ تھا کہ یہ دہشتگردی شروع ہوئی تھی اور پاکستان کو خطرہ تھا جب نواز صاحب کی حکومت گئی اور پیپلز پارٹی منتخب ہوئی ہم نے پاکستان کو جہشتگردی کے الزام سے بچایا اور پاکستان کی معیشت جو بالکل بینک رپٹ تھی اس کو دوبارہ زندہ کیا اور پاکستان بیکیم جو جرنیل ساز باز کر کے بی بی نئی ایک پولیٹیکل کھیپ لا رہے ہیں نئی بریڈ پیدا کر رہے ہیں کیا اگر ان کو حکومت دے دی گئی یا مل گئی تو کیا حکومت کو چلا سکیں گے میں سمجھتی ہوں کہ وہی پالیسیز ہوں گے جب میں کہتی ہوں وہی پالیسیز میرا مطلب یہ ہے کہ جب باجٹ تقسیم ہوگا تو ایڈوکیشن کو کم ملے گا ہیلتھ کو کم ملے گا ویمنز ایفیرز کو کم ملے گا جب ریونیوز کی بات ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے دور میں ملکی آمدنی تین سال میں ڈبل ہوئی یہ مشرف کے دور میں ڈبل نہیں ہو سکی پیپلز پارٹی کے دور کے اندر ہم نے فرٹیلائزرز بھی وقت پر پہنچائیں بیج بھی وقت پر پہنچائیں کھاتی بھی کی ہیں وقت پر نتیجہ یہ تھا کہ ہماری ایگریکلچر پروڈکشن سیون پر پہنچ گئی تھی اور کسانوں کے پاس زیادہ پیسہ تھا وہ ابھی نہیں ہے تو وہی چیز ہوگا جو مشرف صاحب کہ کبھی جنگ ہوگا ہندوستان کے ساتھ کبھی القاعدہ والے آ رہے ہیں تو ان کے لئے کچھ ہم کریں گے کبھی کولن پاول آئے گا کبھی دوسرا آئے گا جنگ ختم کرنے کے لئے اور ملک کے اندر جو پاکستان کے عوان ہیں ان کو نظر انداز کیا جائے اگر ایکنامک ریوائیول کیا اگر ضرورت ہے تو پھر حکومت کی تبدیلی کی ضرورت ہے جنرل زیالہ نے آپ کے والد صاحب کو پھانسی دے کے اپنے لئے ایک راستہ ہموار کیا کہ پالیٹیشنز ایک بڑے سہیستدان کو انہوں نے اٹھا دیا مشرف صاحب یہ کام آپ کو ملک سے باہر رکھ کے اور نواز شریف کو باہر رکھ کے ایک کر رہے ہیں یہ کرنا چاہتے اور اس میں کچھ حد تک ان کا خیال ہے کہ انہیں کامیابی ہوئی آپ اسے کس طرح کاؤنٹر کریں گی میں سمجھتی ہوں کہ کاؤنٹر کرنا کی فوسبل ایجیکشن جو ہو وہ تو ان کے پاس ہے ہتھیار بڑیاست کے پاس ہر وقت ظلم کا ہتھیار ہوتا ہے ہر وقت نئے قانون کا ہتھیار ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارا ضمیر ہوتا ہے اور ہمارے پاس ہمارے جو جت و جہد ہے وہ سچ کے لئے ہیں اور انصاف کے لئے ہیں اور ہماری جو جت و جہد ہے وہ انسانیت کے لئے ہیں تو ہم نیتے ہاتھ ہو سکتے ہیں مگر جو لوگ نیتے ہاتھ ہیں وہ ریاستی طاقت کو ہر وقت شکست دیتے ہیں کیونکہ سچ کی فتح ہر وقت ہوتی ہے جو کچھ بھی مشرف صاحب کریں وہ ریاستی طاقت کے تحت کر رہے ہیں and it's a losing value اس strategy میں بی بی آپ کیا نواز شریف فیملی پر بھی trust کر سکتی ہیں جد و جہد میں آپ کا ساتھ دیں کہ آپ ان پر اعتماد کر سکتی ہیں آپ trust کی بات کرتے ہیں ابھی کسی کے دل میں خالی اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا ہے اور کوئی تو نہیں دیکھ سکتا میں سمجھتی ہوں کہ زندگی میں چلنے کے لئے اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو ہمیں accept کرنا چاہیے میں شکی نہیں ہوں میں اعتبار کرنے والی ہوں ٹھیک ہے کچھ لوگ بے وفا نکلتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ اعتبار توڑ دیتے ہیں مگر جتنے لوگ ملتے ہیں جو پھر ایک نیک کام میں شامل کر لیتے ہو جاتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے تو میاں نواز شریف صاحب ابھی ہمارے اے آر ڈی کے اندر ہیں ان کی اپنی فیملی سافر کر رہی ہیں ان کے بیوی بچے سب بہا رہ رہے ہیں اور جو جلاوطنی کے اندر ہیں ان کو معلوم ہے کہ دوسرے کے اوپر کیا گزر رہا ہے اور کتنا انسان وطن کے لیے ترستا ہے تو آئی ڈو ٹرسٹم فور ناؤو بکوز اے آئی ڈو ٹرسٹم اور اس میں آپ سے وہ رابطہ رکھ رہے ہیں کہ آپ جدو جدہ کٹھے مل کے کریں سٹیٹیجی آپس میں آپ مشورہ کرتے ہیں وہ وقتاً وقتاً کانٹیک کر لیتے ہیں مگر زیادہ تر تھو اے آر دی ہمارا جو طریقہ کار ہے فنکشننگ کا ہمارے پیپلز پارٹی کے اندر تو ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کوئی پریس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا کوئی پالسی کا ڈپارٹمنٹ ہوتا کوئی ڈپلومانس کے ساتھ ملنے کا ڈپارٹمنٹ ہوتا کوئی مین ارگنائزیشن کوئی ومنز ارگنائزیشن تو اس لیے ہمارے جو رابطے ہوتے ہیں وہ پاکستان اورینٹڈ ہیں کیونکہ یہاں جو میں رہ رہی ہوں ہمارے پاس سیکیٹریز کی کمی ہے فون آپریٹرز کی کمی ہے ہم ہینڈل نہیں کر سکتے جتنا کچھ ڈیمانٹ ہیں مگر پاکستان میں ہمارا پورا دھانچہ ہے تو تھرو پاکستان ہم سے آگر تر کام کرتے ہیں ہمیں بی بی مشرف صاحب نے آئینی ترمیم کر لی ہیں الیکشن لاز بنا دی ہیں اور نیشنل سیکورٹی کونسل کا بھی آئین میں انہوں نے شکرہ کیا اور آئین میں ترمیم کر دیئے اگر آپ کی حکومت آگئی اکثریت سے آئی یا مخلوط بن جائے تو کیا آپ ان کو فوری طور پر ان طرح میم کو تبدیل کریں گے اور نیشنل سیکورٹی کونسل کے ماتحت آپ کی پارٹی کام کرے گی ہم تو پارلمنٹ کے سوبرینٹی پر یقین کر دے ہیں ہم تو سیول اور پولٹیکل رول چاہتے ہیں ہاں ٹرانزیشن پیریٹ کے لیے اگر وہ کچھ کرنے چاہتا ہے تو بتائیں کیا کرنے چاہتا ہے اور کامپرمائز لیں جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ میں پرائم منسٹر کو نکالوں یا پارلمنٹ کو نکالوں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نکالیں مگر اکورڈنگ ٹو کاکر فارمیلہ یعنی 1993 میں جب جنرل وحید کاکر ہوتے تھے تو عساق صاحب بھی گئے ہیں اور نواز صاحب بھی گئے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ بھی جائیں ہم بھی جائیں گے تاکہ ایک تبازن ہو اور پھر وہ کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کانسل ہم کہتے ہیں فور وان تاکہ مٹھی بھر فوجی جنرل فیصلہ کریں قوم کی تکتیر کا ہم چاہتے ہیں چودہ کروڑ عوام کریں اور جب ہی ہم پچھلے ڈیکیڈ میں دیکھیں تو کتنی تنقید ہوئی جب میں نے رجیب گاندی کو پاکستان بلائی مگر اس کے بعد جنرل مشرب بھی آگرا چلے گیا اور مذاکرات کا راستہ کا انتخاب کیا تو ہم کہتے ہیں وہ آپ نے غلط تنقید پھر کی جب بعد میں ماننا تھا تو اسی وقت آپ کو اللہ شعور دیتا ہے اور آپ پہلے سے مان لیتے ہیں یا پھر طالبان کو گود میں کس طریقے سے بٹھائیں پھر کیسے پھینکیں لشکہ دی طیبہ کو کیسے گود میں بٹھائیں اور پھر انڈین پارلمنٹ اٹیک کے بعد جب ڈیکٹیشن ملی تو کتنے جلدی گود سے پھینک دی ہیں تو ان کہتے ہیں کہ آپ اپنی اراتک پالیسیز کو تو دیکھیں تو بہتر ہے کہ پالیسیز کو ڈیبیٹ کریں کہا جاتا ہے that war is too serious a business to be left to generals میں تو کہوں گی politics is too serious a business to be left to generals ان کو فوجی کام پر یقین کرنی چاہیے کون سا ٹینک خریدنا ہے کون سی ہوائی جہاز خریدنی ہے کون سی war exercise کرنی ہے اور باقی چیزوں civilians کو چھوڑنے چاہیے if he wants a national security council تاکہ اسلامیس کو فوج سے نکالا جائے تاکہ کوئی militant revolution نہ ہو جائے islamist may be a wrong word to use مطلب hardliners کو فوج سے نکالا جائے that's a different thing we can consider یہ بات